اسلام علیکم پرسنل فائنانس اوپینینز یوٹیوب چینل میں ایک اور ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید آج کے اس ویڈیو میں میں دو کمپنیز جو کہ سٹیل یعنی انجنیرنگ سیکٹر میں سے ہیں امریلی سٹیل لیمیٹڈ اور انٹرنیشنل سٹیل لیمیٹڈ ان دونوں کمپنیز کے جو ریسنٹلی ریزلٹس اناؤنس ہوئے ہیں ان کا ایک میں مختصر سا کمپیرزن کروں گا اور تقابلی جائزہ کروں گا دونوں کمپنیز سٹیل منفیکشننگ کمپنیز یا انجنیرنگ سیکٹر میں سے بہت ہی پاپلر کمپنیز ہیں اور دونوں کمپنیز بہت اچھا بزنس بھی کر رہی ہیں لیکن یہاں پر جب ہم دونوں کمپنیز کے ریزلٹس کو دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ دونوں کمپنیز کے اندر کافی ڈیفرنس ہے پچھلے ایک سال میں ان کی پرفارمنس کیسی رہی ان کی سیلز کیسی رہی اور ان کمپنیز کی اوورال جو ارننگز ہیں وہ کیسی رہی یہ ساری چیزیں ہم کمپیر کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ دو آزار اکیس سے دو آزار بائس تک کا جو سفر ہے وہ ان کمپنیز کا کیسے رہا کتنے پرسنٹیج میں انہوں نے اپنی سیلز کو بڑھایا اگر ہم ان دونوں کمپنیز کا کمپاریزن کریں سب سے پہلے ہم اگر سیلز کو دیکھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹیلز ڈیمیٹڈ کی سیلز امریلی سٹیلز کے مقابلے میں ستاون پرسنٹ زیادہ رہی دو آزار بائس میں نائنٹی ون پائنٹ فور بیلین کی سیلز کی انٹرنیشنل سٹیلز نے جبکہ امریلی سٹیلز کی جو سیلز ہیں وہ 58.18 بیلین تک رہی تو یہاں پر ہم واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹیلز نے بہت زیادہ سیلز کی کمپیرڈ ٹو امریلی سٹیلز اس کے بعد اگر ہم ان کی گروس پروفیٹ دیکھیں تو انٹرنیشنل سٹیلز نیمیٹڈ کی جو گروس پروفیٹ ہے وہ 12.38 بیلین روپیز رہی جبکہ امریلی سٹیلز کے جو پروفیٹ ہے وہ 6.49 بیلین تک رہی تو اس میں اگر ہم ڈیفرنس کو پرسنٹیج ٹرمز میں دیکھیں تو 90 پرسنٹ 90.7 پرسنٹ کا فرق بنتا ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سیلز کے اندر تو 57 پرسنٹ کا فرق ہے لیکن جو گروس پروفیٹ میں 90 پرسنٹ کا فرق یہ بتا رہا ہے کہ انٹرنیشنل سٹیلز نے بہتر طور پر اپنی کسٹ کو کم کیا فردہ سیلز تو کسٹ آف سیلز اگر دیکھی جائیں تو وہ انٹرنیشنل سٹیلز کی کافی کم ہیں کمپیرڈ ٹو امریلی سٹیلز یہ ایک پوزیٹیو ٹھنگ ہے جو کہ ہم ٹریبیوٹ کریں گے ٹورز انٹرنیشنل سٹیلز لیمیٹڈ اس کے بعد جو اپریٹنگ پروفیٹ ہے جو انہوں نے اپنے اپریشنز سے گین کیا ہے وہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹیلز کا جو اپریٹنگ پروفیٹ ہے وہ 10.4 بلین ہے جبکہ امریلی سٹیلز کا جو پروفیٹ ہے اپریٹنگ پروفیٹ ہے وہ 4.38 بلین روپیز ہے تو یہاں پر بھی 138 پرسنٹ تقریباً ڈیفرنس آ رہا ہے ہمیں تو بہت ہی اچھا پروفیٹ ہے انٹرنیشنل سٹیلز کا کمپیرڈ ٹو امریلی سٹیل تو اس کا مطلب ہے کہ جو اپریٹنگ ایکسپینسز ہیں ان کو بھی بہتر طریقے سے کوپ اپ کیا ہے انٹرنیشنل سٹیلز لیمیٹڈ نے کمپیرڈ ٹو امریلی سٹیل اس کے بعد اگر ہم ان کے نیٹ پروفیٹ یا لاؤس کو دیکھیں تو دونوں کمپنیز پروفیٹ میں ہیں اور امریلی سٹیل کا جو پروفیٹ ہے وہ 1.325 بلین روپیز جبکہ اگر ہم انٹرنیشنل سٹیلز کا پروفیٹ دیکھیں نیٹ پروفیٹ تو وہ بنتا ہے 5.412 بلین روپیز تو یہاں پر ان دونوں کے جو پروفیٹس ہیں اس میں اگر ہم ڈیفرنس کو پرسنٹیش ٹھو میں دیکھیں تو تقریباً 300% سے زیادہ فرق بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنیشنل سٹیلز کی جو اوورال پروفیٹس ہیں وہ امریلی سٹیلز کے مقابلے میں بہت زیادہ ہیں ارننگ پر شیئر کی اگر ہم بات کریں تو دو آزار بائیس میں امریلی سٹیلز کا جو ارننگ پر شیئر بنتا ہے وہ 4.46 روپیز بنتا ہے جبکہ انٹرنیشنل سٹیلز کا جو ارننگ پر شیئر بنتا ہے وہ 12.44% بنتا ہے یہاں بھی ہم تقریباً کہہ سکتے ہیں کہ ای پی ایس شو انٹرنیشنل سٹیلز کا ہے وہ تقریباً 3 گناہ ہے کمپیرڈ ٹو امریلی سٹیلز تو اب تک جتنے بھی ہم نے نمبرز دیکھیں اس میں انٹرنیشنل سٹیلز بہت زیادہ شرونگلی پرفارم کر رہی ہے امریلی سٹیلز کے مقابلے میں لیکن ایک ایمپورٹنٹ چیز اور بھی دیکھنے کی ہے کہ اگر ہم 2021 کا بھی ہم دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ 2021 سے 22 تک کا سفر انگا کیسا رہا 2021 میں امریلی سٹیلز کی جو سیلز تھی وہ 39.218 بلین تھی جبکہ انٹرنیشنل سٹیلز کی 69.79 بلین تھی تو یہاں پر بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیلز اگر ہم دیکھیں تو آئی ایس ایل کی 2021 میں بھی زیادہ تھی امریلی سٹیلز سے لیکن 2021 اور 22 کی آپس کی سیلز کا یعنی جو امریلی انٹرنیشنل سٹیلز کی 2021 کی سیلز تھی جو کہ ابھی ہمیں بتا چکا ہوں آپ کو کہ 69.7 بلین تھی اور 2022 میں ان کی سیلز 91.4 بلین تک چلی گئی تو یہ پرسنٹیج میں جو چینج بنتی ہے ان کی وہ 30.99 تقریباً 31% بنتی ہے یعنی کہ 2021 سے 22 تک انٹرنیشنل سٹیلز نے اپنی سیلز میں 31% کا اضافہ کیا جو کہ اچھا اضافہ ہے لیکن امریلی سٹیل کی اگر ہم بات کریں تو اس نے 49.2 بلین سے بڑھ کر اٹھاون اشاریہ ایک بلین تک اپنی سیلز کو بڑھایا جو کہ پرسنٹیج میں بنتا ہے 48.36% تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگرچہ ابھی بھی سارے ریزلٹس ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ انٹرنیشنل سٹیلز بہت اچھا پرفارم کر رہی ہے لیکن 2021 سے 22 تک کے سفر کو دیکھا جائے تو امریلی سٹیلز کو بھی ہم یہاں پہ اس پارٹ پہ نمکریڈیٹ دیں گے کہ انہوں نے اپنی سیلز کے اندر خاطرخواہ اضافہ کیا ہے 48% کا اضافہ ایک سال میں جس کا مطلب یہ ہوا کہ آئندہ کے لیے بھی یہ کمپنی ہم ایک رائٹ ڈیریکشن میں دیکھ رہے ہیں جسی طرح کہ ہم ای پی ایس کی بات کریں 2021 میں تو 2021 میں انٹرنیشنل سٹیلز کی ای پی ایس سترہ اشاریہ ایک چھے تھی کیونکہ 2022 میں کم ہو کر بارہ اشاریہ چار چار ہوگی اگر ہم اس کو پرسنٹیج میں چینج دیکھیں تو تقریباً مائنس میں 27% بنتی ہے مائنس 27.5% اس کی ای پی ایس میں چینج آیا جو کہ ایک کافی بڑا ڈکلائن ہم کہیں گے انٹرنیشنل سٹیلز کے ای پی ایس میں on the other hand اگر ہم امریلی سٹیلز کی بات کریں تو اس کا جو ای پی ایس تھا 2021 میں وہ تھا 4.61 اور 2022 میں ان کا ای پی ایس تھوڑا سا مارجنلی ڈراؤپ ہو کے 4.46 پہ گیا اور اگر ہم پرسنٹیج ٹرم میں اس ڈکلائن کو دیکھیں تو صرف 3.2% بنتا ہے تو ایٹ مینز کہ ایمریلی سٹیلز کی جو اوورال سیلز ہیں اس میں اضافہ بھی زیادہ ہوا ہے 2022 میں کمپیرٹ تو 2021 اور ان کی جو ای پی ایس میں ڈکلائن آیا ہے ای پی ایس میں ڈکلائن دونوں کمپنیز کا ہے لیکن امریلی سٹیلز کی ای پی ایس میں تھوڑا سا ڈکلائن آیا ہے جبکہ انٹرنیشنل سٹیلز کی جو ای پی ایس ہے اس میں کافی زیادہ ڈکلائن آیا ہے تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ امریلی سٹیلز کے حق میں جاتی ہیں اور اگر ہم ڈیویڈنٹ کی بات کریں تو یہاں پر آئی ایس ایل بازی لے جاتا ہے آئی ایس ایل نے اس سال جو ٹوٹل ڈیویڈنٹ دیا ہے وہ سکسٹی فائی پرسنٹ ہے دو روپے کا انہوں نے پہلے ڈیویڈنٹ دیا تھا انٹیرم ڈیویڈنٹ اور پھر اس کے بعد انہوں نے ساڑھے چار روپے کا ابھی ریسنٹی ڈیویڈنٹ اناؤنس کیا ٹوٹل انہوں نے سکسٹی فائی پرسنٹ یعنی سکس پائنٹ فائی روپیز کا ڈیویڈنٹ دیا ہے جبکہ امریلی سٹیل نے پورے سال کے اندر کوئی ڈیویڈنٹ نہیں دیا اور پچھلے دو تین سال میں بے اگر ہم دیکھیں تو امریلی سٹیل نے ایسا کسی قسم کا کوئی ڈیویڈنٹ نہیں دیا اپنے شیئر ہولڈر تو یہ جو سیلز یعنی انکم سٹیٹمنٹ کے اندر سے جو امپورٹنٹ نمبرز ہیں ان کو اگر ہم کمپیر کریں اور اس کے بعد ان کی پچھلے سال کے ریزلٹس کے ساتھ بھی کمپیر کریں تو بہت ساری چیزیں ہمیں واضح ہو جاتی ہیں دونوں کمپنیز کے حوالے سے کہ ان کی کیا ڈریکشن ہے اور ان کی کیس طرح کی پروگرس ہے دونوں کمپنیز نوڈ آوٹ اچھی کمپنیز ہیں اچھا پرفارم کر رہی ہیں اپنی سیلز کو بڑھا رہی ہیں اور اپنی جو کاؤس ہیں ان کو بھی کٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں اور ٹف ایکنامیک کنڈیشنز کے اندر بھی انہوں نے اگر پوزیٹیو ریزلٹ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کمپنیز اچھے مومنٹم کے ساتھ جا رہی ہیں لیکن بہرحال جب بھی ہم کبھی کمپیرزن کرتے ہیں کمپنیز کا تو کسی کمپنی کے نمبر دوسری کمپنی سے بہتر ہوتے ہیں کسی کمپنی کے دوسری کمپنی سے خراب ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کو امید ہے کہ واضح ہو گیا ہوگا دونوں کمپنیز کے حوالے سے کہ کون سی کمپنی کس سیچویشن پر کھڑی ہے اور آپ کو اپنے انویسمنٹ ڈیسی اینز میں اس میں جو بھی آپ انویسمنٹ ڈیسی اینز لیتے ہیں فور یور لانگ ٹرم شیئر ہولڈنگز کے شورٹ ٹرم اور میڈیم ٹرم جو آپ کی گولز ہیں اس کے لیے تو آپ کو آسانی ہوگی ان اینی کیس یہ جو بھی کمپیرزن ہے یا جو بھی میری یہاں پر اپینین ہے جس کو آپ ایک اپینین لے سکتے ہیں اور اس کی بیس پر آپ فردر اپنا انالیسس کر سکتے ہیں That's it from this video I hope کہ جو انفرمیشن اس ویڈیو میں کنوے کی گئی آپ لیے ہلفل ہوگی کوئی بھی اگر آپ کو کوئیسشن ہے تو آپ اس کو کمنٹ سیکشن میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا Thank you very much